نحمد و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو بہت ہی خاص عمل عنایت کرنا چاہتا ہوں بہت سے لڑکے لڑکیاں چونکہ عشق مجازی کا شکار ہو جاتے ہیں اور محبت ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے تو اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا خالق کی محبت ہو یا مخلوق کی محبت اب یہ اکثر اس بات اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں فلاں سے محبت ہوئی اب جوہے رشتے میں رکاوٹیں ہیں ایل خانہ والدین بہن بھائی نہیں مان رہے فلاں نہیں مان رہا یا فلاں محبوب ہے وہ نہیں مان رہا ہے جو مطلوب ہے وہ نہیں مان رہا ہے اب یہ دونوں طرف سے چیزیں ہوتی ہیں لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکی نہیں مان رہی اس کے ماں باپ نہیں مان رہے یا اسی طرح جوہے کچھ اور افراد اس میں جو بیچ میں ہوتے ہیں وہ نہیں مان رہے دونوں صورتوں میں دیکھیں یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے مجرب عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی رکاوٹ دور کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو ایک دم راغب کر دیں گے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گا مطلوب محبوب بے قرار ہو جائے گا اب یہ چیزیں ذہن نشین کر لیں چونکہ انسان کو اللہ تعالی نے فطری طور پر محبت کرنے والا پیدا کیا ہے اب اس کے دل میں محبت ہوتی ہے یا خالق کی محبت ہوگی یا مخلوق کی محبت اب محبت ہونا یہ عیب نہیں ہے لیکن اگر یہ فتنے اور گناہ کی طرف لے جانے والی ہو تو پھر یہ عیب بن جاتی ہے آپ بھی اسی حلال مقصد کیلئے یہ عمل استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اور آپ کی مراد پوری ہوگی اگر آپ اس کو غلط مقصد میں استعمال کریں گے تو آپ نقصان کا بھی شکار ہو سکتے ہیں بہت بڑا نام ہے ایک کیس جسے مجنو بھی کہا جاتا ہے اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہائیہ کے اندر جو تاریخ کی بہت بڑی اور عظیم الشان کتاب ہے قدیم کتاب ہے کئی جلدوں پر ہے اس میں ان کا ذکر کیا ہے اور آپ نے فرمایا مجنو جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا وہ گناہگار نہیں تھا جو آج کل معاشرہ پیش کرتا ہے گناہ کا اس کو بنا کر یہ غلط ہے وہ ایک نیک انسان تھا اسے مخلوق کی محبت ہوئی اور لیلہ کی محبت کا شکار ہوا اور وہ اس کے اندر اتنا فنا ہو گیا تو اس سے ہر چیز کا ہوش ختم ہو گیا لیکن وہ تھا پھر بھی اللہ کا ولی وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ترکستان میں ایک شہر قومس اور سیدنا امیر معوی رضی اللہ تعالیٰ کی زمانے میں وہاں شہید ہوا اور وہاں ان کا مقبرہ ہے قومس کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ان کے والد نے حرم کعبہ میں پکڑا ان کے جو والد تھے وہ بہت بڑے سردار تھے عرب قبیلے کے انہوں نے اس کو پکڑا مجنو کو اور کہا غلاف کعبہ کو پکڑ لو اور توبہ کرو ست کے دل سے توبہ کرو تم نے خود کو اور ہمیں اور ہمارے خندان کو عرب کے اندر بدنام کر دیا ہے لیلہ لیلہ کہہ کر ہر طرف تو قیس نے فوراں جو ہے غلاف کعبہ پکڑا اور دعا کی اور کہا اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلہ کی محبت سے نہیں دیکھیں کیسا عجیب شخص تھا لیلہ کی محبت اس کے دل میں اتنی گھر کر گئی تھی کہ وہ جو ہے اس سے جو ہے نا باز نہیں آیا لیکن وہ فسق و فجور کی طرف نہیں گیا جیسے آج کل جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے اور غلط ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ چیزیں اس میں نہیں تھی بس ایک محبت اس کے دل میں تھی اب اس نے اس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی محبت و عقیدت کا کسی کے دل میں پیدا ہو جانا یہ غیب نہیں ہے حضور علیہ السلام کو حضرت عیشہ سے محبت تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی اور ان کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتے تھے محبت کا پیدا ہونا یہ بشری کمزوری ہے لیکن غلط چیزوں سے بچنا اور فسق و فجور سے بچنا ہے اگر آپ محبوب کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اہل خانہ میں سے جو نہیں مان رہا اس کو بے قرار کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میری طرح دل سے محبت لے کر راغب ہو اور ایک اچھا رشتہ نکاح کے بعد قائم ہو اور ہم ایک اچھے اور سنت رشتے میں جڑ جائیں اس کے لئے آپ یہ عمل خاص طور پر کریں بہت خاص عمل ہے اور یہ نچوڑ ہے تمام مذائف کا سب سے بہترین عمل ہے یہ جو قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی زینت ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو دے کر ذلخہ بے قرار ہو گئی تھی اور وہ متوجہ ہوئی تھی تو یوسف علیہ السلام متوجہ نہیں ہوئے تھے اس لمحے کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے اور یہ الفاظ اتنے پرتاثیر ہیں کہ جو انسان ان الفاظ کو ادا کر لے گا اللہ تعالی محبوب کو بے قرار کر دے گا اب ایک محبوب آپ کا آفس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا بوز بھی ہو سکتا ہے رشتے کے علاوہ بھی آپ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں عدالت کا ہے کچیریوں کا ہے خندان برادری میں کوئی بھی ہے تو یہ اس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے خاص طور پر آپ نے جو اہل خانہ نہیں مان رہے ان کے لئے ان الفاظ کو آپ نے پڑھنا ہے قدش شغفہ حبہ تین سو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنا بھی اثر اور مغرب کے درمیان اور آپ کوشش کریں کہ جب آپ عمل کریں جو محبوب ہے جو مطلوب ہے اس کی تصویر پر آپ پھونکیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو تصور کر کے اس کے سینے پر پھونک ماریں تین سو ستر مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھیں اور خواتین کے ایام آ جائیں تو بعد میں اس عمل کو پورا کر لیں چالیس دن لگتار اس عمل کو آپ کریں اور کوشش کریں کہ آپ ایک جگہ اور ایک ہی ٹائم رکھیں اگر آپ کئی سفر پر جانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک ہی مسلح رکھیں اس مسلح پر ایک ہی وقت میں آپ عمل کیا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا یہ مسلح حل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تلسم جو آپ اپنے موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تینوں تلسم آپ نے الگ الگ لکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک والا تلسم ہے نمبر دو نمبر تین نمبر ایک والا لکھیں گے اس کو آپ نے جو ہے فتیلہ بنانا ہے اور جو ہے اس کو آپ نے چراغ میں رکھنا ہے اور چراغ کے اندر جو ہے آپ نے چمبیلی کا تیل ڈالنا ہے اور اس تلسم کو آپ نے آگ لگانی ہے اور یہ پوری رات جلتا رہے جب بھی ختم ہو جائے ہو جائے دوسرے دن جو ہے آپ نے دوسرے نمبر کا تلسم جلانا ہے تیسرے دن تیسرے نمبر کا تلسم جلانا ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئی اور چراغ بھی آپ نے تین لینے ہے اسی چراغ میں نہیں جلانا الگ الگ چراغ میں جلانے ہیں صرف آپ نے تین تلسم جلانے ہیں اور عمل جو ہے چالیس دن کرنا ہے انشاءاللہ ان کے دل میں بے انتہا محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ بے قرار ہو جائیں گے اور آپ سے جلتی رابطہ کریں گے ٹھیک ہے مآخر الداغوانا ان الحمدللہ رب العالمین